شائلہ اور شائلہ ایک بین انڈیا کو ہندوستان کو دہشتگرد کنٹری کہتے ہیں اور دوسری بین یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہندوستان جانا چاہتی ہوں میں تو ہندو ہونا چاہتی ہوں یہ ان کی منافقت ان کا ڈبل سینڈر چیک کریے ہندو لڑکے سے شادی کر کے انڈیا ہی شفٹ ہو جائے گی خوش رہیں گے مہا پہ سناتن دھر وغیتنا پناہ لیں گے اچھی خاصی زندگی گزاریں گے انجوائر کریں گے اب انہوں نے کہا سے آیا انڈیا سے آیا سرجیکل سٹائک ہم پہ کر کے بارہ مولا کا یا کپوارہ کا پروپو گنڈا کر کے وہ ہمیں کہے جی کہ ہم نے ایٹمی قوت پاکستان پہ سرجیکل سٹائک کی ہے مجھے موقع دیں کلبوشن یادف کی بات کی میں کہتا ہوں انڈیا سے آیا لیکن مجھے بتائیں انٹرنیشنل کورٹ میں ہم نے اب تک سزا کیوں نہیں دلوا دی پوری دنیا کو بتائیں وہ موقع گیا وہ برگ میں سوٹزر لینڈ کی عدالت میں پہلے اس نے یہ کہا یہ ہمارا لگتا کچھ نہیں ہے بعد میں اس نے کہا یہ حاضر سروس نہیں ہے ہم سزا دلوائیں اچھا پھر اس کے بعد ابھی نندن کی اگر بات کریں ابھی نندن کو کیوں واپس بھی دیا اچھا ہم نے بڑا کیا ہم نے ایک اچھا عمل کر کے اس کو دیا کہ لے جو یار اچھا مجھے بتائیں اجملک صاحب پاکستان سے تھا جس نے جا کے وہاں میں کشمیری ہے وہ تو اجملک صاحب یہ پھر حامد میر نے جو پروگرام کیا جا کے اس کے گار اس کے بوگے ساتھ حامد میر کو چھوڑا دو لڑکی میں نے دیکھا ہوا اس نے پوچھنا تھا ایک لڑکے سے میں نماز پڑھنے جاتا تھا زیادہ روکہ بھی نہیں اس نے پوچھا کہ پاکستان اخوانستان خلاب یہ بولتے کہ یہ یہ نمکارہ میں یہ کیوں بولتے تو اس لڑکے نے وہ باتیں کرتا تھا بنگلہ دیش ہم سے بعد میں وجود میں آیا وہ بھی ترقی کر گیا ان کی بھی کرنسی تین پہ چل گئی انڈیا کرنسی کتنی چل گئی آپ دیکھیں کہ اس کی سیمپل سی مثال کہ ابھی وہ لازٹ ٹائم چاند پہ بھی گئے ہیں جتنے بھی یوٹیوبر پاکستان سے انڈیا پاکستان کا کنٹینٹ بناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریلیشن بہتر جاتے ہیں پیس کا ڈراما کرتے ہیں پراپوگنڈا کرتے ہیں میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ مجھ سمیت ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سمیت جتنے بھی پاکستان کے چینل ہیں جو انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں چاہے کوئی روڈ شو ہو یا کمروں میں بیٹھ کے جو پروگرام کرتے ہیں سب کو انڈیا میں ڈی مونٹائز کیا جائے اور پھر دیکھئے گا ڈی مونٹائز ہونے کے بعد یہ سب ڈرامے باز غائب ہو جائیں گے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت ہی ضروری ہونے والی ہے اور میرے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو نہ صرف پورا دیکھئے گا بلکہ میں اس ویڈیو میں دو تین بہت اہم انانونسمنٹ کرنے والا ہوں جو یہاں پہ آج میں ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ نائلہ شیلہ نام کی لڑکیاں گزشتہ پانچ کے ماں سے مسلسل ڈیلی بیس پہ نا صرف ڈراما کرتی ہیں ہندو مسلم کے نام پہ پراپوگنڈا کرتی ہیں اور ساتھی ساتھ میں حمزہ نامی اس ڈرامے باز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شنگائی پول ہے آپ دیکھیں شنگائی پول ہے کہ آپ کو یہ پول نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ جو لوگ آگے جو آپ کے منطبی گلت کام کرتے ہیں آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آتے یہاں پہ لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا چیزیں کی جاتی ہیں کیا وہ ڈویلیپمنٹ کی بات چاہتے ہیں کیا وہ ایڈیوکیشن کی بات چاہتے ہیں کیا وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں لیکن ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر پاکستان سے انڈیا پاکستان کا کنٹینٹ بناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریلیشن بہتر چاہتے ہیں پیس کا ڈراما کرتے ہیں پراپوگنڈا کرتے ہیں میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ مجھ سمیت ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سمیت جتنے بھی پاکستان کے چینل ہیں جو انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں چاہے کوئی روڈ شو ہو یا کمروں میں بیٹھ کے جو پروگرام کرتے ہیں سب کو انڈیا میں ڈی مونیٹائز کیا جائے اور پھر دیکھئے گا ڈی مونیٹائز ہونے کے بعد یہ سب ڈرامے باز غائب ہو جائیں گے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ کا نام عثمان کیا کرتے ہیں سر میں مصریوں کا کام کرتا ہوں مجھے بتاؤ کہ ڈویلپمنٹ ہیپ ہونی چاہیے پاکستان میں جی بالکل ایڈیوکیشن ہونی چاہیے بلکل انچی بولیں تلیب ہونی چاہیے پاکستان چاہیے ہمیں ہندو مسلم کے نام پر نفرتیں بیچیں لیکن اب ہمیں نفرتیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے بلکل نفرت نہیں ہر ایک دوسرا بائی بائندی کر کے بیٹھنا چاہیے دیکھیں انکل جی آپ کا جسا اگر بات کریں مجھے بتائیں ہم مسلمان ہیں ہم کسی دوسرے مذہب والے کی عزت کریں گے تو ہی وہ ہماری عزت کرے گا ایسی بات ہے بلکل یہی بات اسلام اس کے اوپر کیا کہا کہ کیا کہتا ہے ہندووں کو برا بولو نہیں نہیں اسلام یہ نہیں بولتا ہے کسی بھی مذہب کو غلط بولو اسلام تو یہ کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو لیکن پھر بھی میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے والوں سے اور تمام یوٹیوبر جو انڈیا سے ہماری ویڈیوز پر ریکشن دیتے ہیں میں نام لے کے کہتا ہوں لوگ بھائی سے میری ریکویسٹ ہے اس کے علاوہ انڈین میڈیا والے سے میری ریکویسٹ ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو انڈیا پاکستان کو کنٹینٹ کرتے ہیں یا انٹرنیشنل افیرز پر بات کرتے ہیں میں ڈیریکٹلی میرے گورنمنٹ آف انڈیا تک یہ بات پنچائیں کہ جتنے بھی پاکستان کے یوٹیوب چینل ہے مجھے سمیت ان سب کو ڈی مونیٹائز کیا جائے اور اس ویڈیو کو دیکھنے انڈیا میں ڈی مونیٹائز کیا جائے اور دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ نے پنچانی ہے اب میں بات کرتا ہوں شائلہ اور شائلہ ایک بین انڈیا کو اندوستان کو دہشتگرد کنٹری گیا اور دوسری بین یہ کہتی ہے کہ میں تو ہندوستان جانا چاہتی ہوں میں تو ہندو ہون چاہتی ہوں کہ ان کی منافقت ان کا ڈبل سینڈر چیک کریے ہندو لڑکے سے شادی کر کے انڈیا ہی شفٹ ہو جائے گی خوش رہیں گے ماں پہ سناتن دھر وہ کہتے ہیں آپ پناہ لیں گے اچھی خاصے زندگی گزاریں گے انجوائے کریں گے پھر کراچی میں مندیڈی مالش ہوا وہاں پہ انہوں نے پرپرڈا کیا اس کے اوپر جواب کیوں نہیں دیتے آپ لوگ اور کہاں بلوں میں آپ لوگ چھپے ہوئے باہر آؤ جواب دو پبلک جواب پوچھتی ہے میں حمزہ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کیمرہ میں دیکھیں یہ وہی پول ہے جہاں دیلی بیس پہ نائلہ شہلا آکے تماشا کرتی ہیں ڈراما کرتی ہیں اب میں میں ان لوگوں کو اور میں اب جو میشن لے کے چلا ہوں اس میشن کو بھائی جان مجھے بتائیں ہمیں دشمنی کرنی چاہیے یا ریلیشن بہتر کرنی نہیں بلکل دشمنی ختم بنی یہ ریلیشن شیپ میں ہمیں نہ جائے سب کوئی قوت بائچرہ کے ساتھ میں دون سکتا رہنا چاہیے اگر 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 ایٹی کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ایڈیوکیشن بہتر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم بھی ایڈیوکیشن بہتر کرنے ہیں دیکھے وہ کچھ کر رہا تو ہم بھی اپنے ملک کو بہتر کریں یہ چیز ہے اور آپ اگر وہاں کی ڈیویلیپمنٹ بتاؤ گی نہیں ہمارے ساتھ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہزاد ہوا بلکہ ہم تو کہتے ہیں ایک دن بعد ہزاد ہوا اور دوسری طرف جب ڈیویلیپمنٹ کی بات بتائی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو مرچے لگتی ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا کو پرموٹ کی اور بھی بہت سے لوگ مجود ہیں یہ جو لوگ ہیں کیا یہ جس کنڈیشن میں آج مجود ہیں اس کا ذیمہ دار میں ہوں اس کا ذیمہ دار وہ گورمنٹ ہیں وہ ادارے وہ لوگ ہیں جو چھتر سال سے پاکستان کو چلاتے آئیں آج یہ لہور شہرمی اگر غربت ہے تو اس کا ذیمہ دار کون ہے وہ دکھائیں گے اور میں بقائدہ اس پولس بریج کے بارے میں یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ لاہور کے مزدوری دار دیاری دار غریب لوگ یہاں پہ موجود موصلی ہوتے ہیں ٹرانس جنڈر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ان ٹرانس جنڈر کے ساتھ جس طرح سے نائلہ شہلہ نے مس بیہیف کیا اور میں ان لوگوں کی بہتیں بھی آپ تک کنچھ گا یہاں پہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اچھا یہاں پہ اسی پول پہ اسی بریج پہ جو دوسرے لوگ موجود ہیں جو یوت موجود ہیں ان سے بھی آج بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام علی نام آپ کا نام عمر عمر اور علی سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کالیفکیشن کے آپ کی کتنا پڑے ہیں میں نے اسلام میں انویورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی کیا گورمنٹ کی طرف سے جاب مل گئی ہے میرا خیال ابھی تک تو نہیں ملی اور خان صاحب جب حکومت میں تھے تب میرا نام ریلوے میں آ گیا تھا ریلوے میں جاب لگی تھی جیسے ان کی حکومت گی رہی ہے تو میرا نام جو ہے وہ پینڈنگ پہ ابھی تک کوئی سلسلان کیا پاکستان کی میڈیا پاکستان کے جرنلسٹ ان ایشیوز پہ اوپر بات کر رہے ہیں کہ جاب ملنی چاہیے کیا یہ جو روڈ پہ اینکر پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیویلومنٹ کی ہیلتھ کی ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ایڈوکیشن ہونی چاہیے بے روزگاری ہتم ہونی چاہیے کہ یہ ان چیزوں پہ نہیں بات کی جا رہا ہے ایجلی میں آپ کو بتانا چاہوں پہلے جو بات وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا وہ صرف اس وقت ایک چیز پہ بات کرتا ہے کہ میاں صاحب باہر سے آگے ہیں میاں صاحب باہر جا رہے ہیں بس ایک چیزہ آپ کو پتا ہے یہ ہماری قوم کی ایک ریاست رہی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بین یہ چیز نہیں دیکھنی کہ دنیا کہاں چلی گئی دنیا کتنا ڈیویلومنٹ میں آگے چلی گئی آج ہم 76 سال بعد پاکستان بننے کے 76 سال بعد بھی یہی کہتے نظر آ رہے ہیں یہ چور ہے آپ کا گھر کے ساتھ والا اگر آپ کا ہمسایہ آپ سے نراز ہے ادھر والا ہمسایہ بھی آپ سے نراز ہے تو کیا آپ اچھے طریقے سے رہ سکیں گے دشمنیاں ڈال کے میرا خیالہ آپ نے بہترین مثال دیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بڑی مثال ہمارا ہمسایہ بھارت ہے اور بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش ہم سے بعد میں وجود میں آیا وہ بھی ترقی کر گیا ان کی بھی کرنسی تین پہ چل گئی انڈیا کرنسی کتنی چلی بہت آئی پہ چلی گئی آپ دیکھیں کہ اس کی سیمپل سی مثال کہ ابھی وہ لاسٹ ٹائم چاند پہ بھی گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بہترین مثال ہم صرف ہم لوگ جو ہیں وہ تن چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا حمزہ سے کہ اسے اگر پتا چلا ہے انڈیا چاند پہ چلا گیا تو یہ انڈیا میں سے کسی نے جسوسی کی مضلب انڈیا کے گھر کی بات یہ ہمیں کیسے پتا چل گئی یہ تو اس کا مضلب انڈیا میں کوئی جسوس انڈیا کے لوگ مجود ہے اور جاہل انسان سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم یہاں روٹی کپڑا اور مکان کے نارے میں فسے ہوئے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے ہم واشروم جاتے وقت سوچتے ہیں کہ واشروم میں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ریالیٹی ہے کیا ایسا نہیں ہو رہا یا یہاں پہ گیس ہمیں مل رہی ہے یا پانی مل رہا ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی میں سرچنگ کرتا رہتا ہوں صبح میں نے سرچ کیا بلاول بھٹو سندھ میں اپنے لوگوں سے مل رہا تھا ان کے اردگیرد میرا خیال ہے کوئی سو بچے تھے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اس کے جو پاؤں میں جوتا تھا وہ اٹھارہ ہزار اٹھارہ ڈالر کا تھا وہ پاکستانی قیمت بنتی ہے میرا خیال ہے کوئی چالی سے پچاس لاکھ کافی پیسے بنتے ہیں اچھا مجھے بتائیں یہ جو چیز آپ کو پتا ہے انڈیا چاند پہ پہ پہنچ گیا آپ کو پتا ہے ان کی کانمی بہتر ہے یا ہم یہاں پہ اگر لوگوں کو بتائیں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یار وہ کہاں سے کہاں چلے گے ہمیں بھی آگے جانا چاہیے کیسے بتائیں گے ایک بتانے والا آیا تھا ماشاءاللہ جو لوگوں میں شعور پیدا کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ آپ کا یہ حق ہے لوگوں کو قانون دے رہا تھا کہ آپ کا قانون یہ حق ہے آپ اوپر آئیں جو ہمیں پچہتر سال سے بیوکو بنایا گیا ہمیں بلکل پچہتر سال سے بلکل ہمیں اپنی مرضی کے سسٹم میں رکھا گیا ہے لیکن اب اس سسٹم کو چینج کرنا ہے انڈیا سے لوگ دیکھیں گے آپ نے یہ بولا انڈیا چاند پہ پہنچ گیا انڈیا سے لوگ دیکھیں گے تو کیا اس میں آپ نے انڈیا کی کوئی مطلب یہ ایک تریف کر دی کوئی چاپلوسی کر دی آپ انڈیا نے جینٹ ہو گیا میرا خیال ہے فور بائی فور آجے گا اٹھانے اور تو کچھ نہیں ہوگا بس اس سے زیادہ کیا ہو سکتا کھان کی بات کرو تو پرچہ ہو جائے گا انڈیا کی بات کرو تو آپ جسوس آپ گدار جسوس پیدا ہو جاؤ گے تو اپنے یہ آج سے نہیں ہے پچھتر سال سے ہم نے مادرے ملت جسے پاکستان کی ماں کہا جاتا ہے فاطمہ جناح اسے بھی گدار کہا انڈیا کا ایجنٹ کہا اس کے پاس ظلفکار علی بٹو بھی عوامی لیڈر تھے بہت سے اختلافات ہوں گے ان کی پولیسی سے مجھے یا کسی کو بھی لیکن وہ بھی عوامی لیڈر تھا اسے بھی گدار کہا گیا فانس کا دیا گیا ابھی کی بات کر لیں مجھے بہت سے ان کی جونسی پولیسی سے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن پبلک میں بہت پاپولر ہے اسے بھی یہ کہہ دیا گیا پہلے انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا جب تھوڑا اور پاپولر ہوا تو یہ کہہ دیا یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ ایجنٹ ایجنٹ کھیلنا بند کیا جائے ہمیں دنیا میں تمام کنٹریز سے ریلیشن بہتر کرنے ہیں خالی یہ کہہ دیں گے نئی جی نئی پاکستان کی طریف کرو پاکستان زندہ بات اچھا یہاں پہ میں نعرہ لگاتا ہوں صاحب لگائیے گا پاکستان زندہ بات مجھے بتائیں میں نے نعرہ لگا دیا کیا پاکستان کی ایکانومی اس نعرے سے اوپر چلی گئی ہے میرا خیال ہے ایکنومک ہے پاکستان کے ایسے انیس بندے ہیں میں نے گوگل پہ سرچ کیا جو چاہیں تو پاکستان کا پانچ منٹ میں کرزہ پے کر سکتے ہیں لیکن وہ کرزہ نہیں پے کریں گے وہ نعرہ لگائیں گے اپنی دیمہ داری پوری کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ ملک کے لیے مخلص ہیں انیس بندوں میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی چاہے تو پاکستان کا کرزہ پے کر سکتا ہے مخلص ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بس یہ بتایا گیا کہ آپ کے بڑے جو ہیں وہ بھی غلامی کرتے آئے ہیں آپ کی جو یوت ہے وہ اگر کچھ سمجھ رہی ہے تو فور بائی فور لے جائے گا آپ کو اٹھا کے تو آپ کی یوت کو جب شعور آیا تو اٹھا کے اس کو بھی اندر کر دیا گیا ہمنا ادھر آگے کبھی پروگرام کرو میں اپن لی کہتا ہوں یہ نائلہ شیلہ اسی بریج پہ پروگرام کرتی ہیں پراپو گھنڈا کرتی ہیں ایک مین کہتی ہے میں ہندو ہونا چاہتی ہوں دوسری کہتی ہے میں ہندوستان سے نفرت کرتی ہوں وہ انڈیا دہشتگت کنٹری ہے یہ جو دوگلاپن ہے ان دونوں بہنوں کا میرے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ایکسپوز تو ہم کر چکے ہیں آپ اس چیز پر مجبور کریں کہ یہ اپنی ریالیٹی اپنی سچائی سامنے لے کے آئے معافی مانگے پبلک سے معافی مانگے جن جن کے ساتھ انہوں نے غلط کیا ہے اور حمزہ پھر سے میں بتا دوں بھائی یہ ڈریس کونس ہے یہ پل کونس ہے یہ بتائیے یہ چنگی عمر صدو والا گول پول ہے شنگائی پول ہے شنگائی پول چنگی عمر صدو کا پول ہے گول چکر والا پول ہے نیلہ شہلہ ادھر ہی موجود ہوتی ہیں ہر دو تین دن بعد یہاں پہ پروگرام کرتی ہیں میں بھی آتا رہوں گا آپ کو یہ یہی جو بات کرتی ہیں کہ بھائی اوورال یہاں پہ دو لڑکے آپ نے کبھی دیکھا ہوں میرے پاس ایک لڑکا آتا رہا ہے اس کا نام میرے ساتھ موبائل دو لڑکے میں نے دیکھا ہوا اس نے پوچھنا تھا وہ ایک لڑکے سے میں نماز پڑھنے جاتا تھا زیادہ روکہ بھی نہیں اس نے پوچھا کہ پاکستان افغانستان خلاف یہ بولتے کہ یہ یہ نمکہرام ہے یہ کیوں بولتے تو اس لڑکے نے وہی باتیں کرتا تھا یہ چچا میرے کہنے پر یہ بھی میں لے کے آئے ہوں انہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کرنی ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے ان کا نہیں پتا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے کون نہیں انہوں نے بولا کہ نیلہ شیلہ فیک اور سکرپٹیڈ کام کرتی ہیں اور میں یہ اوپن نہیں چیلنج کرتا ہوں آپ ان کی ویڈیوز کبھی ایک دفعہ اور سے دیکھنا نظر آئے گا کہ یہ فیک پہلے لوگوں کو کہتی ہیں کہ انڈیا کو دہشتگرد کہنا ہے پھر اس کے بعد جب لوگ یہ کہتے ہیں تو ساتھی کہتی ہیں نہیں نہیں انڈیا تو بہت اچھا ہے یعنی کہ ہوتھ لوگوں کو گلت بتا کے پھر بعد میں کیمرے کے سامنے جو ان سے دفعہ کر کے اپنی بلے بلے کر لیں گی ایسے نفرتیں نہیں بھیلتی نفرتیں فیل جاتے اور میڈیا والا زیادہ تر فیلاتے میڈیا والے جو بات پسند نہیں ہے وہ کارٹ کے دکھاتے بھی نہیں اور جو بات اس کی مرضی کا ہے بات کرنی چاہیے بھائی میرا بلکل کرنی چاہیے کیوں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کیلئے محبت سب سے بڑی بات ہے اخلاق کے ساتھ بات کرنا ہر عدمی کے ساتھ پیش آنا لیکن جو ہمارا سیاستدان ہے یہ صرف اپنے بینک بیلنس پر سوچتے ہیں ادھر آ کے کام بنایا منڈائی بنایا پاکستان ادھر کر کے پیسہ بنا کے اور بار بیچ دیا ہے ہمارا ملک پر اس کمرانوں کا بھی اعتماد نہیں ہے جو ہی ذرا کہ وہ کمرانی مجھ پر کر رہے میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں آج پاکستان کی پبلک کو کوئی سنسیر لیڈر مل جائے آج پاکستان کی پبلک کو کوئی ایسا لیڈر مل جائے جو پاکستان کے لیے واقعی میں بہتری چاہتا ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے جو یہ کہے گا ہم نے انڈیا سے بھی دوستی کرنی ہے ہم نے افغانستان سے بھی دوستی کرنی ہے ہم نے ایران سے بھی دوستی کرنی ہے تو یہ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ پبلک آپ کو سپورٹ کرے گی آج اگر انڈیا کے پرائیم نیسٹر دنیا کا موسٹرین پاپولر پرائیم نیسٹر ہے اس کی یہی ریزن ہے کہ اس کے ساتھ اس کی پبلک کھڑی ہے ہمارے پرائیم نیسٹر کے ساتھ کون کھڑا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے لیکن کسی پڑوسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پڑوسی کے معاملات میں دخل اندازی کریں ایک منٹ بعد سنیں پوری ایسے نہیں آپ نے اچھی سپیچ کی ہوئی ہے یہ ایک بات نہیں بات یہ ہے انڈیا ہمارا پڑوسی ہے ہم انڈیا کے پڑوسی ہیں نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اٹھا کے ملک کو وہ جا سکتے ہیں اچھا ہے نا مجھے بتائیں میرے ملک میں جو معاملات ڈسٹرب کیے جاتے ہیں یہ ابھی پچھلے دنوں امریکہ کی ایک رپورٹ آئی ہے سلک روٹ کے حوالے سے وہ میڈیا پر چل رہی ہے بڑے زور و شور سے کہ جو منشیات کا دھندہ اوپن لی انڈیا کروا رہا ہے جس میں بہت زارے اس کے سیاست دان بھی شامل ہیں اور اس کے بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں وہ کیوں کر رہا ہے وہ پاکستان میں انڈیا کروا رہا ہے دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں لیکن ہم انہیں بتائیں گے آپ نے مجھے بھی جواب دینے دینا میرا جواب سنیں گے آپ جواب نہیں دیں گے میں نے آپ کی بات سنی ہے لیکن آپ کا یہ کلیر میں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیر کیسے کرنا اب نیٹ سے اٹھا کے دیکھنے نیٹ میں تو یہ بھی موجود ہے کہ پاکستان یہ سعودیہ ریبیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ جتنا زیادہ بھیگ وہاں پہ مانگتے ہیں پاکستانی کوئی اور نہیں مانگتے ہیں اس میں کون سی شک والی بات وہ تو مانگتے ہیں وہ کلتے ہیں میں مان رہا ہوں کسی بندے کو ہائر کرنا الگ چیز ہوتی ہے کوئی بندہ سپلائی کرتا ہے وہ الگ میٹر ہوتا ہے میں بات یہ کر رہا ہوں آپ پہلے بات کو گھر سے سن لے وہ ہمارا پڑوسی ہے ہمیں اس کے ساتھ ٹریٹ کرنی چاہیے آپ کو نالج ہے کہ جرمنی اور فرانس کتنی دیر لڑتے رہے ہیں آپس میں دونوں کی سرادے کٹھی ہیں ٹھیک ہے ٹریڈ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ ٹریڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ ادھر والا بندہ ادھر انٹرفیر کرے نہ ادھر والا ادھر کرے اچھا بات یہ بتائیں انڈیا سے ٹریڈ پاکستان بند کی یا انڈیا نے بند کی ہم نے ٹریڈ بند نہیں کی ہے ہم نے ٹریڈ بند کی ہے میں بتا رہا ہوں ہم نے کی ہے کلبوشن یادف کون ہے انڈیا سے آیا یہ لیکن سنو سنو یہ نہیں نہیں میری بات سنو ابھی ان اندن کہاں سے آیا انڈیا سے آیا سرجکل سٹائک ہم پہ کر کے بارہ مولا کا یا کپوارا کا پروپوگنڈا کر کے وہ ہمیں کہے جی کہ ہم نے ایٹمی قوت پاکستان پہ سرجکل سٹائک کی ہے ہم مجھے موقع دیں کلبوشن یادف کی بات کی میں کہتا ہوں انڈیا سے آیا لیکن مجھے بتائیں انٹرنیشنل کوٹ میں ہم نے اب تک سزا کیوں نہیں دلوا دی پوری دنیا کو بتائیں وہ موقع گیا وہ برگ میں سوٹزر لینڈ کی امسنڈیر مہار عدالت میں پہلے اس نے یہ کہا یہ ہمارا لگتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بعد میں اس نے کہا یہ حاضر سروس نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سزا دلوا ہے اچھا پھر اس کے بعد ابھی نندن کی اگر بات کریں ابھی نندن کو کیوں واپس بھی دیا اچھا ہم نے بڑا کیا ہم نے ایک اچھا عمل کر کے اس کو دیا کہ لے جو یار تو پھر آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں اجملک صاحب پاکستان سے تھا جس نے جا کے وہاں کشمیری ہے وہ تو اجملک صاحب یہ پھر حامد میر نے جو پروگرام کیا جا کے اس کے گار اس کے بوگے ساتھ حامد میر کو چھوڑا وہ تو کشمیری ہے اس کا تو اپنا میٹر ہے کشمیر کے ساتھ 75 سال سے جو انڈیا کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے نیٹ پہ جا کے آپ نے مجھے نیٹ کی بات کیا نیٹ پہ جا کے سرچ کرنا انڈیا سائٹ کشمیر میں کتنی development ہو رہی ہے کتنے وہاں پہ development کس چیز کا نام ہے کہ آپ مجھے وہاں جا کے آباد کریں وہ تو کشمیر کی جگہ ہے ابھی آزائن ہو لینے دیو میری وہ مورسل کری ہے مجھے بعد میں بلا لینے چھیک ہے جی چلے آپ کی مرضی ہے اب بالکل یہاں پہ دیکھیں ہر طرح کے لوگ مجود ہیں ہر ایک کی opinion ہے ان کا پورا right ہے یہ اپنی آواز اپنی بات آگے پنچائیں لیکن جہاں پہ ہم یہ لڑائی کر دیں گے let's suppose اگر یہ انڈیا کی بات کریں میں کہہ دوں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے یا میں انڈیا کی بات کروں وہ کہہ دیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں ایسے بات نہیں بنے گی table talk سے بات بنے گی education کی بات کرنے سے health کی بات کرنے سے بات بنے گی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام ریان نارا جو آپ کیا کرتی ہیں سیموں کا کام کاری سیمیں سیل کرتی ہیں انہوں نے لگایا ہے جو سیم میں وغیرہ سیل کرتی ہیں مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں بچے کتنے ہیں اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ کیا بچوں کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انہیں education کے حوالے سے health کے حوالے سے گورنمنٹ کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کمرانوں کو کہ خود کہ انہوں نے گھر برے میں غریبوں کو سڑکوں میں کھڑا کیا غریب عوام ladies gents سڑکوں میں کام کر رہے ہیں کیا ہمیں کوئی اکنی کہ ہم گھر بیٹھ کے کھائیں ہمارا نہیں دل کرتا کہ ہم گھر بیٹھ کے نہ کھائیں لیکن کم از کم جاب تو کوئی اچھی مل جئے اوپ اچھی سڑکوں میں یہ دیکھیں سڑکوں پر رول کے کام کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے حمزہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آٹے کی طرف آتے ہیں کتنے رفے کلو ہے گی کی طرف بھی آتے ہیں حمزہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی شہری نہیں ہے کیا ان کا درد آپ کو نظر نہیں آتا کیا آپ ان کی آواز نہیں اٹھا سکتے گورمینٹ سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ انہیں ہیلتھ دیں ایجوکیشن دیں انہیں جاب دیں مجھے سب سے پہل تو یہ بتائیں کہ ہمیں چھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنیں مجھے بتائیں ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انڈیا کی بات نہیں کرنی آج انڈیا کدھر سے کدھر چلا گیا وہاں پہ آٹا تقریباً 20 سر پہ کلو ہے 15 ہمارے یہاں پہ آٹا کتنے رفے کلو ہے ڈیڑھ سو ایک سو ستر ایک سو پنتال جتنا ریڈ جو لوکل ریڈ اس سے زیادہ دکانوں والوں نے بنایا دیکھنے والے یہ بتائیے گا کہ گھی کتنے رفے کلو جہاں جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو آئل ہے ککنگ آئل وہ کتنے رفے کجی ہے آپ کے وہاں پہ یہاں پہ کتنے رفے کجی ہے 500 رفے کلو 500 رفے کجی ہے ککنگ آئل کتنے رفے کلو ہے 500 رفے کلو 500 رفے کلو اور یہ بیسیک چیزیں ہیں یہ آٹا یہ گی پیٹرول کی میں بتا دیتا ہوں آج پاکستان میں دو سو ساٹھ دو سو پینٹسٹھ رفے لیٹر مل رہا ہے اب میں ادھر بیٹھی ہوں روزانہ کا میں 500 لے کے جاتی ہوں زاری بات سارا دن میں نے کھانا نہیں کھانا ہوتا 500 رفے آ اور ڈیج میں تھے کلو آٹا اگر 500 کا لے لیا جائے پھر بچوں کو آنے جانے کا پانچ بچے ہیں میرے تو دیکھیں میں 500 ادھر سے کماتی ہوں 100 رفے میں نے خود اپنے پر نہیں لگاتی وہ فیکٹری میں اس کی اتنی جواب ہی نہیں ہے میں یہی کہتا ہوں کہ نفرتیں چھوڑ دو میں یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو دشمن کہنا چھوڑ دو اپنی گلتیوں کے الزام دوسروں کے سر لگانا چھوڑ دو پاکستان کو اگر بہتر کرنا ہے تو ان لوگوں کی آواز بنو اور اب ہم آواز بنیں گے اگر ہمیں جتنا دبایا گیا میں دیکھنے والوں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ مجود ہیں کہ اپنے رائٹ کے لیے آپ کا یہ حق ہے کہ پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں لیگل وے میں آپ کیا کہہ رہی تھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں میری وام سے یہ پی لے کہ کسی کو ووڈ دے ہی نا ووڈ دے لیکن دیکھیں ایک والوں کو دے اور کسی کو نہ دے جس کو دینا چاہتا ہے اس کو ووڈ دے مجھے یہ بتائیں کیا ہمیں کسی کنٹری سے دشمنی کرنی ہے کیا ہمیں افغانستان انڈیا ایران یا کسی کنٹر سے دشمنی کرنی ہے دوستی کرنی ہے اچھے تعلقات ہونے چاہیے سب کے ساتھ اچھا تعلقات ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں تو باہر کی حکومتوں سے ان کو مدد ملتی ہے یہ خود کیوں نہیں دیتے یہ بچے بچے کو یہ کوئی ایڈوکیٹڈ ہے کوئی ان ایڈوکیٹڈ ہے سب کو پتا ہے کہ ہم ہیلپ لینے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور جب پاکستان کے ایشوز پر بات کی جائے تو تب کہہ دیا جاتے ہو یہ تو انٹرنل میٹر ہے اسے گھر میں ہی ڈسکس کیا جائے تھوڑی سی اگر نالیج ہو تھوڑی سی اویرنیس ہو آپ کو انٹرنیشنل افیرز کا پتہ ہو آپ کو انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کا پتہ ہو تو آپ ان چیزوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے سو دفع سوئیتے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا میں اوپنلی کہتا ہوں کہ یہ اس پول کے اوپر نائلہ شہلہ ڈیلی آتی ہیں بلکل ساتھ ان کا گھر ہے اگر میرے اوپر دس دن پندرہ دن چار دن جتنے دن بھی آپ نے ریکھی کر کے میرے اوپر ایک فلاپ پروگرام کیا کیا ان کے ساتھ پروگرام نہیں کر سکتے لیکن اب آپ کرو گے سکریپٹی ڈیما کرو گے آنتا ہوں کہ میرا کیا کام ہے میری کیا سوچ ہے میں کس مقصد کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن اگر مجھے اس پاکستان سے محبت کرنے سے کوئی روکے گا اور یہ ڈیگ لگائے گا یہ پاکستان کا غدار ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا حمزہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ جتنا آپ دو سال میں کماتے ہو جتنی آپ کی دو سال کی سیلری یا تو میں ایک منتھ میں گورمیٹ آف پاکستان کو ٹیکس دے رہا ہوں تو میں محبت کہا میں پاکستان سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو حالی اچھا مجھے یہ بتائیے گا جی حالی پاکستان پاکستان زندہ باد کا اگر نعرہ لگا دیتے ہیں اس سے ڈیویلمنٹ ہوگی یا پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے مطلب میں ادھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیتا ہوں وہ بہتر ہے یا اس سے بہتری ہے کہ میں واقعی میں پاکستان کے لیے کچھ کروں پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہیے تو پھر پاکستان نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نعرہ لگاتا ہوں جی پاکستان پاکستان زندہ باد لیکن کیا کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑی سی یہ جل مزا پھر رہا ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کا نعرہ لگے مزا پھر رہا ہے کہ امریکہ کے لوگ یہ کہیں پاکستان زندہ باد مزا پھر رہا ہے کہ سعودیہ نیبیا یہ کہا جائے پاکستان زندہ باد جس طرح سے انڈیا والوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے ہماری بھی رسپیکٹ کی جائے مزا پھر رہا ہے ہم یہاں پہ اپنے مومیاں مٹھو بنیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اگر واقعی میں پاکستان سے محبت ہے تو پریکسکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ نائنٹین ایٹیز کا دور چلا گیا جذباتی باتیں کرو جذبہ بہت ہے یہ ہے میڈیا کیوں نہیں بولتا پاکستان کا مظلہ میڈیا کیوں نہیں آواز اٹھاتا ان چیزوں پر وہ اٹھانے نہیں دیتے کمران وہ پیسے دے دیتے ہیں منتھلی تو وہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کسی نوازشی سے پوچھے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کی بیٹی ہے جو موں پہ لگا جی کہاں سے آتا ہے میک اپ گر چلے وہ ان کی اپنی وہ ایک چیز ہے لیکن یہ سوال بنتے ہیں سارا غریب امام کا پیسہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اکھوانستان سب سے غربت کا مہارا ہے اللہ کی قسم آجاؤ اکھوانستان پاکستان زیادہ محشت پہ ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں میں نہیں نے بتا ہی ہے بچہ بچہ جانتے ہیں آپ آگے کبھی ریالیٹی بیس پروگرام تو کرو پبلک پبلک جان چکی ہے کہ افغانستان ہمارے سے بہتر ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے بنگلہ دیش ہمارے سے بہتر ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں گے جذبہ بہت ہے ہم بات کریں گے اٹامیک پاور ہے ابھی ایران ہمارے پر اٹیک کرتا نظر آ رہا ہے یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی اچھا افغانستان اگر آگے جا رہا ہے اس کے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بھی بہتر ہے ہم کیوں نہیں کار رہے بس یہ کہتے ہیں کہ افغانی جو ہیں وہ بورے ہیں پتھان کا نام ہی کو بورا لگتا ہے تو اسے کیا پاکستان کی بہتری ہوگی کبھی نہیں ابھی دیکھ پہلے میں ہوں کعبہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے زیادہ زیادہ 800 آزار بے کی دیڑی لگاتا ہوں مجھے ہر ایک ملازم آگے پکڑتا ہے تم دہشت کر دو اتنے لاؤ مجھے تلاشی دو آٹھ سو پانسو ساتھ سو پیسے نکل دو جیب میں ڈالیتا ہے دو چپیڑے مار کے بھگا دیتا ہے پھر یہی لوگ جب اٹھیں گے یہی لوگ جب اپنے حق کے لیے اپنی آواز کے لیے اٹھیں گے انہیں کہہ دیا جائے گا یہ دیکھو انڈیا کے کہنے پر کر رہے ہیں یہ افغانی ہیں یہ دیکھو یہاں پر دہشت کر دی کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ پولیس پانسو آٹھ سو یہ ان کے بقول ہے کہ ایسا کر رہی ہیں بہت سے ایسی اگزمپلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ انہیں کہتے ہیں نہیں کہ بھائی میری چیزیں چیک کرو اگر میں نہیں ہوتا جب شنانتی کارڈ ہے بے فار ہمیں آئی ڈی کارڈ ہر چیز ہے ادھر کی پیدائش ہے تو پھر کیسے افغانی ہوئے یار قانون کہتے ہیں کہ دس سال ایک ملک میں رو تو انسان ادھر کے نیشنلٹی ہو جاتی ہے اگر آئی ڈی کارڈ بے فام ہے پھر تو آپ پانچ سال ہے یا سال ہے گورمنٹ نے جب آپ کو آئی ڈی کارڈ دے دیا پھر کون ہوتا ہے یہ نام کے ساتھ جب خان لگتا ہے نا تو کہتے ہیں خان ہی خوانی ہوتا ہے یہ پتھان کا الفاظ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لے جب مکہ مدینہ فتح ہوا تب اس کے موں سے ایک الفاظ نکلی پتھان تب سے ہم پتھان ہوئے یہ چیزیں دیکھیں آج ہم پہلے ہم ہندو مسلم کے نام پہ لڑتے رہے اس کے بعد ہم میرے سادش کرتا ہے اب ہم افغانستان اور پاکستان لڑ رہے ہیں پھر ہم ایران اور پاکستان لڑ رہے ہیں کبھی ایران ہمارے پہ اٹیک کر رہے ہیں پھر ہمیں جوابن کاروائی کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ کس کے ساتھ ہے اگر مسلمان مسلمانی لڑ رہے ہیں کون جنت میں جائے گا کون توزک میں جائے گا پھر اس کے بعد جو ہمیں کئی سالوں سے بتایا جارہا ہے ٹامیک پاور ہیں کوئی مہلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو تباہ کر دیں گے تو ایران نے تو اٹیک کیا کریں تباہ جی آپ کیا یہ کیا نفرتیں بانٹی گئیں ہیں جب آپ جلسے کرتے ہو مریم نواز جلسے کرتی ہے جو بھی پارٹی ہے نام نہیں یہ دیکھو آپ لکھی عزت سڑکوں میں روڑی ہے آپ کی گیرت کام میرا سوال حمزہ شباز سے اور نواز شریف سے ہے کہ جتنی ماں بہنیں سڑکوں میں کام کر رہی ہے لوگوں کو گھرمے کر رہی ہے میند کر رہی ہے کام کرنا بری بات نہیں ہے لیکن جاب دینا نہیں نہیں ہے اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے ملتے اس میں آٹھا روٹین ہی پوری ہوتی کیا کریں ہم یہی تو وہ کریں اتنی حکومت ہے تو وہ ہمیں تامن دے تامن کرن حکومت کی ذمہ داری اور میں یہی آواز اٹھاتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ انڈیا دیکھو ڈویلومنٹ کی طرف چلا گیا ہم کیوں نہیں جا رہے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی دنیا کے دوسرے کنٹری ایڈوکیشن کے اوپر ورک کر رہے ہیں افغانستان کی بات کرتا ہوں بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں میں انڈیا کی بات کرتا ہوں چائنہ کی بات کرتا ہوں ایجپٹ یو اے کی بات کرتا ہوں لیکن آپ کو چپتا صرف انڈیا ہے کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام چاہان ہے کیا کرتے ہیں دن کا کتنے پیسے کمال لیتے ہیں بس گدارہ ہو جاتا ہے پھر بھی کتنے پیسے کمال لیتے ہیں دو ہزار رپیا کمال لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بچوں کو سکول اور گار کا سارا خرچہ چل جاتا ہے دو ہزار نہیں چل جاتا ہے مگئی بہت زیادہ انسانیت تو امن میں ہے کدھر کدھر یمن یمن میں اور اگر کہتے ہیں یمن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہاں بھی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں ہم جونسا ایک دوسرے کو جونسا وہ کاٹ رہے ہیں بھئی ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہمارے جو کمران ہیں سارے دو پہنچو امنیکہ کے غلام ہیں نہیں امریکہ سے کرزہ کیوں لیا ہے آپ چلے جو اخوانستان اخوانستان کا جو بادشاہ آشرب غنی وہ بیق مانگتا ہے اپنے عوام کے لیے اسے کبھی کرزہ نہیں لیا وہ کہتا بھئی میری ہیلپ کرو اب یہ جاتے ہیں یہ شرماتے ہیں کہ ہم کہیں ہماری ہیلپ کرو یہ کرزہ مانگتے ہیں اب آپ یہ بھی کہہ دینا اس بچے کو میں ٹرینڈ کر کے لائیا ہوں اس بچے کو میں نے بولا یہ باتیں کرنی ہیں اور نہیں اب ہر بچہ ہر بڑا یہ جان چکے ہیں ایک طرف جب پاکستان میں ڈیویلیپمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ گھر کا مسئلہ ہم یو اے سعودیہ ریبیا کے پاس جاتے ہیں ہماری ہیلپ کر دو سب کا مسئلہ باہر نہیں جاتا لاز میں میں یہی کہوں گا کہ ہم نے جو مشن سٹارٹ کیا ہے کہ تمام پاکستانی یوٹیوب چینل جو انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں جائے وہ پبلک اوپینین لیتے ہیں یا کمروں میں بیٹھ کے امن کی آشا کے کبوتر اڑاتے ہیں سب کو انڈیا میں ڈی مونیٹائز کیا جائے میرے سمید میرے چینل کو بھی ڈی مونیٹائز کیا جائے انڈیا میں پھر دیکھیں گے کون واقعی میں بات کرتا ہے سچائی کی کون واقعی میں انڈیا سے ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتا ہے ایک مہینے کے اندر یہ سب چینل آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر انڈیا میں یہ ڈی مونیٹائز ہوگے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ پر ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤ اللہ حافظ